بسم اللہ الرحمن الرحیم حق دینا چاہئے کہ عوام جو ہے وہ اپنے نمائندے خود چن سکے اور عوام کی مرضی سے جو ہے وہ وہ حکومت آئے وہ عوامی نمائندے جو ہیں وہ آئے کہ جو ان کی جو جو مزریز ہیں جو پریشانیاں ہیں جو تقالیف ہیں ان کو دور کر سکیں پالیسی کے ذریعے لیجسلیشن کے ذریعے اور جب ایک بہتر حکومت آئے گی ایک مستقم حکومت آئے گی ایک ایسے حکومت آئے گی کہ جس کے پاس عوام کا منڈیٹ ہوگا تو وہ حکومت جو ہے وہ کامیاب ترین حکومت ہوگی انفورچنیٹلی ہمیشہ کی طرح جیسے پاکستان میں ہوتا آیا ہے کہ کبھی بھی فری این فیئر الیکشنز جو ہیں وہ نہ ہو سکے اور ہمیشہ جو ہے وہ عوامی منڈیٹ کی توہین کی گئی عوام کی تظلیل کی گئی ان کا منڈیٹ چھرا کے اس بار دو ہزار چوبیس میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے آپ سب لوگ گواں ہیں پوری پبلک ایک طرف تھی اور یہ چور اور ڈکیٹ جو ہیں جو آج وہاں پر اسیمبلیوں میں عوام کے منڈیٹ کی خلاف ورزی کر کے عوام کے منڈیٹ کو چرا کر وہاں بیٹھے ہیں اور حلفے رہے ہیں وہ ایک طرف ہیں آج یہاں پر میرے ساتھ اس وقت میری راولپنڈی ڈسٹک کے ہمارے وہ تمام ایمپی ایس موجود ہیں کہ جن کے ساتھ بہت بڑی دھاندلی کی گئی جن کے منڈیٹ کو چرایا گیا اور ان کے پاس وہ تمام ثبوت موجود ہیں یہاں پر سردار ناصر صاحب ہیں زیاد کیانی صاحب ہیں سعاد علی خان ہیں زین الدین آبدین ہیں چودری نظیر صاحب ہیں امیر افضل صاحب ہیں اور ہمارے اجاز خان جازی صاحب کے رپیزنٹیٹیو یہاں پر موجود ہیں میرے ساتھ جو ہیں میرے جی ایس یہاں پر بیٹھے ہیں ریجنل طلحہ افرا صاحب کیانی ہم سب کے یہاں پر بیٹھنے کا اور آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عوام کو یہ پتا چل سکے کہ کس طرح سے ہمارے منڈیٹ کو چرایا گیا کس طرح سے ہمارے منڈیٹ کو لے کے آج جو ہے وہ جالی حکومت بنا کر صوبائی اسیمبلی میں بھی اور قومی اسیمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہوں گی کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ آج ضرور ہم لوگ یہاں پر ایک پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے کہ جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے ہمارا منڈیٹ جو ہے اس کو چھرایا گیا ہے ہمارے اصل ووٹس کتنے تھے اور کس طرح ان ووٹس کو جو ہے فارم فورٹی سیون پر چینج کیا گیا دیکھیں اگر آپ کی بنیاد غلط ہوگی اگر آپ بنیاد غلط ڈالیں گے تو کبھی بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی وہ صحیح نہیں ہو سکتی آپ کی الیکشن کی جو بنیاد ہوتی ہے جو آپ کے ریزلٹ کی بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتا ہے فارم فورٹی فائی اگر فارم فورٹی فائی آپ کی بنیاد نہیں تھا تو پھر آپ کو اس کو اپنے الیکشن اس میں سے ایکسکلوٹ کر دینا چاہیے پھر اس کو انکلوٹ کرنے کی تو میرے خان میں ضرورت نہیں تھی پھر کیوں جو ہے پریزائرنگ آفیسز جو ہیں جو بیٹھتے ہیں وہاں پر جو آپ کے آروز بیٹھتے ہیں وہ بار بار فارم فورٹی فائی کا ذکر کیوں کرتے ہیں وہ بار بار فارم فورٹی فائی لینے کے لیے کیوں جو ہے وہ کہا جاتا ہے عوام کو یا کیانڈیڈیٹس کو یا آپ کے پولنگ ایجنٹس کو کہ جہاں جو جہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم بیسیکلی یہاں پہ آپ کو وہ ڈیفرنس دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہمارے جو پنڈی کے کیانڈیڈیٹس تھے ان کے کس طرح ان کے اس منڈیٹ پہ اس ریزلٹ پہ جو ہے وہ شب خون مارا گیا اور اپنے چاہوں گی کہ طلح جو ہے وہ پلیز جو ہے تھوڑا سا آپ کو یہ ڈیفائن کریں گے اس کے بعد ہمارے تمام جو ایمٹی ایس ہیں وہ اپنے اپنے ہلکے سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کو اپنے ریزلٹ کے بارے میں آگاہ کریں گے سینکیو اچھا جی ہمارے جو راولپنڈی میں پی پی جو پنجاب اسیمبلی کے ہلکے فال کرتے ہیں وہ سٹارٹنگ فرم مری پی پی سکس زین العبدین ادھر تشریف فرما ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پی پی ٹین کے چودری امیر حفظل صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے میں ہیں یہ ہلکوں کی بات تو انہوں نے ابھی سارا ایکسپلین آپ کو کرنا ہے لیکن تھوڑا سا پہلے میں یہ اپنے جو میڈیا کے ساتھی ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ اربوں روپے کی چوریاں جائدادے ڈاکے تو پی ڈی ایم اس میں مانی جانی رہی ہے لیکن اس دفعہ جو انہوں نے منڈیٹ کی اوپر ڈاکہ ڈالا ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کو کبھی حضم نہیں ہوگا ہمارے جتنے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہم سے ہمیں تنظیموں کو ہر روز یہ کالز کر کے کہتے ہیں کہ عوام ہمارے پیچھے پاغلوں کی طرح پڑی ہوئی ہے کہ ہم اب ان کے ووٹوں کا ان کے منڈیٹ کا تحفظ کیوں نہیں کر رہے ہم سڑکوں پر کیوں نہیں آ رہے اور اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ پیرلل ہم انشاءاللہ اللہ سڑکوں پر ہر گلی گلی چوک چراہے پر انشاءاللہ اللہ اپنے پروٹیسٹس کنٹینیو کریں گے کل بھی انشاءاللہ اللہ ہم ہفتے کو all over پاکستان پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اور جو عوام ہے اس کے پاس جو سب سے بڑا ایک ویپن ہے یا سب سے بڑا اپنا ایکسپریشن جس طرح وہ شو کر سکتے ہیں وہ ہے آپ کا ووٹ اگر آپ اس ووٹ کو جس کا وہ انتظار پانچ سال ایک عام بندہ کرتا ہے جس کی بیس کی اوپر وہ اپنے لیڈر کو چنتے ہیں اگر آپ نے اس پروسس کو ہی ایکسپٹ نہیں کرنا اگر آپ ایک عام آدمی کی فیلنگز کو ایک عام آدمی کے اس کو اس کے جذبے کو سننا ہی نہیں چاہتے تو پھر یہ ساٹھ سترہ ارب روپے کے election کروانے کا کیا فائدہ آپ اس ملک میں بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں آپ اس ملک میں کنگ شپ قائم کرنا چاہتے ہیں کچھ شرم کچھ حیاء کچھ غیرت ہوتی ہے کہ گیارہ بارہ ایم این اے کی سیٹس لے کے آپ لوگ اس کلمے کے نیچے حلف اٹھا رہے ہیں اور چوبیس کروڑ لوگوں کی اوپر حکمانی کر رہے ہیں مطلب آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا ہے کہ آپ کے پاس گنی چونی ٹین ٹوینٹی پرسنٹ سیٹ بھی نہیں ہے پاکستان میں آپ کو لوگوں نے نمائندگی نہیں دی اور آپ اسی کو مافیا خان صاحب جو ہمیں آج سے بیس سال سے بتا رہے ہیں وہ یہی مافیا ہے یہ ایک اورگنائز سٹرکچر ایک کریمنلز کا جنہوں نے بیوروکریسی کے ساتھ مل کے جنہوں نے بہت سارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اس پاکستان کی عوام کو یہ رغمال پی ٹی آئی نہیں بنی یہ رغمال ہماری عوام ہیں جنہوں نے دل کھول کر جنہوں نے حوصلے سے حمد سے اتنی تنگیاں برداشت کر کے اتنے تکلیفیں برداشت کر کے اس کے باوجود وہ لوگ نکلے انہوں نے ووٹ ڈالا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پلیٹ فارم سے آپ ساروں کو انشاءاللہ تعالی اپنی عوام کو یہ چیز باور کرواتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا آپ نے ہمیں امانت دی انشاءاللہ تعالی ہم آخر تک آپ کے ووٹ کی حفاظت کریں گے اور اس کی اوپر پیرا دیں گے اور انشاءاللہ تعالی اپنا چرایا ہوا منڈیٹ یہ سٹولن منڈیٹ ہم ہر حال میں واپس لیں گے پوری دنیا کو بھی بتائیں گے اور اس چیز کو انشاءاللہ تعالی ہم اس طریقے سے نہیں ہونے دیں گے جس طریقے سے ابھی یہ ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں اب میں پلیز اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی پرٹیکلر حلقے کے بارے میں ہمیں بریف کریں ویڈ ایویڈنسز سردار ناصر ایک پلیز ویڈیو پہلے ویڈیو ایک پلیز یہ بیسیکلی راولپنڈی کی کمیشنر ہیں کہ جنہوں نے علیل اعلان سب کے سامنے انہوں نے باقاعدہ میڈیا کو بلا کر اور انہوں نے جو ہے یہ اپنا بیان ریکارڈ کرایا تھا انہوں نے بتایا تھا عوام کو کہ کس طرح سے راولپنڈی کے جو ہمارے ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں کس طرح ان کی ووٹ جو ہے وہ چینج کی گئی کس طرح جو ہے وہاں پہ کھانٹی کی گئی جو یہ کیا کہی ہے ایک اچھوکا لفت ہے جو ہمارے پہ ڈیو اے ایز ہیں جو ہمارے پہ ڈیو اے ایز ہیں سکتر 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 ہی ایز ہیں کی ایز ہیں جو ہمارے پی ایک پہ ڈیو پہ آیا ہے اور انہوں نے بچہ نہیں بہتا ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ سب نے ابھی بیان آپ نے سنا ہے میرا تعلق پی پی فورٹین سے ہے سردار ناصر علی خان ایڈوکیٹ نام ہے میرا اور میں نے اپنا حلقہ جو ہے وہ سیونٹین تھوزنٹ میری لیڈ ہے جو میرے اپننٹ ہیں ان سے اور بعد میں جب فارم فورٹی سیون جاری ہوگا تو اس کے اندر آپ کو سب کو پتا ہے کہ جو سلسلہ انہوں نے رکھا ہے کہ اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر کر دو اور ادھر سے ادھر کر دو میں سمپلی آپ کے سامنے یہ فارم جو فورٹی فائف ہیں یہ جو قوم کی امانت ہے یہ دیکھیں یہ میرے آتھ میں ہے یہ فارم فورٹی فائف وہ ہیں جو قوم نے اور عوام نے ہمارے سپرد کیے ہیں اور عمران خان صاحب کے سپرد کیے ہیں اور انہیں ووٹ دے کے انہیں یہ بتایا ہے کہ آج بھی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یہ وہی فارم فورٹی فائف ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے جو آروز تھے جو ہمارے سینٹر بنے ہوئے تھے جہاں پہ ریزلٹ کمپائل ہونا تھا جب ہم وہاں پہ پہ پہنچیں تو وہاں بجائے اس کے کہ ہمیں اندر جانے دیا جاتا اس پورے ایریے کو مارک کیا ہوا تھا انہوں نے اپنی فورس وہاں پہ لگائی ہوئی تھی پولیس کی نفری بھاری نفری وہاں پہ کھڑی تھی اور جب میں نے کوئسٹن کیا کہ میں نے اپنے آروز سے ملنا ہے تو مجھے اندر نہیں جانے دیا گیا بلکہ میرے ساتھ اور میرے حلقی کی عوام بھی تھی ہمیں باہر روپ دیا گیا اس کے بعد زبردستی کسی نہ کسی طریقے سے جب میں اندر پہنچا ہوں یا اندر گیا ہوں تو یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کے کہ موقع کی اوپر جو ہمارا آرو آفس بنا ہوا ہے وہاں کوئی ہمارا آرو نہیں تھا نہ ہوں کسی پی پی کا آرو تھا جو ریزلٹ کمپائل کر رہے تھے اور نہ کسی انہی کا آرو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا جنہوں نے ریزلٹ بنانا تھا تو اس سے بڑے دکھ اور افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں ملنے تک نہیں دیا گیا اس کے بعد انہوں نے جو ہمارے ریزلٹ ہیں اس کو چینج کر کے فارم فوٹی سیون کے اندر یعنی کہ ٹوٹلی انہوں نے اپنے پاس سے آرو کے اوپر پریشر ڈال کے یا آرو کو ساتھ ملا کے تو انشاءاللہ جیسے کمیشنر صاحب کی سچائی آپ کے سامنے آئی ہے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آرو بھی اپنا اپنا بیان ریکارڈ کرائیں گے اور یہ بولیں گے کہ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے کسی فرد وائد کو جان نہیں دینی اور وہ یہ بتائیں گے کہ ہم سے کتنی بڑی رگنگ کروائی گئی ہے شرم چھوٹا لفظ ہے میں سے پہلے بھی پریس کانفرنس کر چکا ہوں یہ شرم نہیں یہ شرم چھوٹا لفظ ہے یہ بلنڈر کی ہیں انہوں نے یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں میں اپنے ہلکے کے اندر جب میں نے وزٹ کیا الیکشن ڈے والے دن معذور لوگ بچے عورتیں ہماری وہاں پہ اور بہر سے لوگ آئے ہیں عمران خان صاحب کے پیچھے ووٹ ڈالنے کے لیے انہیں شرم نہیں آئی یہ شرم پھر چھوٹا لفظ ہے انہوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے ساتھ اس عوام کے ساتھ کیا کیا ہے کہ وہ جو بچارے لائن کے اندر کھڑے ہو کے جنہوں نے آٹھ فروری کا انتظار کیا ہے اور اپنا منڈیٹ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں رکھا ہے انہوں نے اس کی اوپر ڈاکہ نہیں مارا یہ بالکل میرے بھائی نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ عوام کے حقوق کی اوپر ڈاکہ ہے اب اس کے بعد میں کیونکہ اپنی بات میرے ساتھ اور بھی میرے ساتھی ہیں انہوں نے بھی بولنا ہے اس کے بعد فوراں ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے کیونکہ میں خود ایڈوکیٹ ہوں یہی میرا پیش ہے تو میں نے فوراں پٹیشن فائل کی سیکشن نائنٹی فائف کے تحت کہ ہمیں اس پراسس کا حصہ بنایا جائے اس پراسس کے اندر شامل کیا جائے کہ جو ہمیں آئین کہتا ہے کہ آپ مطلقہ آرز کو آرڈر کریں کہ وہ ریزلٹ کمپائل کرنے سے پہلے کینی ڈیٹس کو وہ نوٹس دے یا ریٹن نوٹس دے یا کم از کم ہمیں کال کر کے ان فارم کیا جائے کہ فلان ڈیٹ کو فلان ٹائم پہ آپ نے آرڈر آفیس میں آنا ہے اور اپنے فارم فورٹی فائف ساتھ لے ہیں اور وہاں پہ ریزلٹ کمپائل ہونا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر ہماری پیٹیشن پینڈنگ رکھی گئیں اور اس کے بعد ڈیسینز جب ہوئے پی پی فورٹین کا ڈیسین کیونکہ میں نے دو پیٹیشن فائل کی تھی ابھی تک still ابھی تک پینڈنگ ہے جبکہ وہاں پہ جو ہیرنگ ہوئی تھی وہ ففٹین تا ڈیٹ تھی اس کی اس منت کی اب یہ پچھلے منت کی اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ نیکسٹ منت آگیا ہے وہ کیوں پینڈنگ ہے وہ کیا ڈیسین تو ہمیں پتا ہے انہوں نے کیا لینے ہیں وہ صرف انتظار کرنے ہیں کہ جب انہیں کہا جائے گا وہ ہماری جو پیٹیشن انہوں نے پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں اس کی اوپر وہ اپنا ڈیسین دے دیں گے اس کے بعد ہم ہائی کورٹ کے اندر اپنی پیٹیشن ہم نے فائل کی کہ ایک پراسس کو ایک پراسس کو جس پراسس کا ہمیں آئین کہتا ہے اس پراسس کو اڈاپٹ ہی نہیں کیا گیا نہ کسی آرو کی طرف سے نہ کسی کینیڈیٹ کو نوٹس دیا گیا بغیر کسی سے پوچھے آپ نے بغیر کسی فارم فورٹی فائف کو دیکھے بغیر عوام کی رائے کا اترام کیے جو آپ نے ریزلٹ کمپائل کیے ہیں اور میرے حلقے میں انہوں نے بلندر یہ کیے ہیں کہ دو فورٹی سیمن فارم جاری کر دیئے ہیں اور جو پہلا جاری ہوا ہے وہ نو تاریخ کو انہوں نے جاری کیا ہے اور آٹھ کو ہمارا الیکشن تھا اس کے اندر انہوں نے بہت بڑا بلندر یہ کی ہے کہ انہیں کے جو ہمارے کے نیڈیٹ ہیں راجہ بشارت صاحب ان کی ایک لاکھ بہتر ہزار انہیں ٹوٹل ووٹ پڑا ہے اور جو ہماری صوبائی اسمبلی ہیں اسی انہیں کے نیچے اس صوبائی اسمبلی کو دو لاکھ تینتیس ہزار ووٹ پڑا ہے یعنی کہ اس سے بڑا بلندر کیا ہوگا کہ وہاں پہ وہ کون لوگ تھے کون سی ایسے پولنگ سٹیشن تھے کہ جس کی اوپر انہیں کے ہمارے ووٹر نہیں جا سکتے تھے صرف صوبائی اسمبلی کے وہاں پہ گئے ہیں افسوس کی بات ہے شرم سے ٹوب مرنے کا مقام ہے پھر انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو ہم سے بہت بڑی گلتی ہوگی ہے پھر انہوں نے فوراں میرے ہی الکے میں پی پی فورٹین میں فارم فورٹی سیون یہ دونوں میرے پاس پروف موجود ہیں جس بھائی کو چاہیے ہوگا یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں دوبارہ سے فارم فورٹی سیون انہوں نے جاری کر دی ہے جس کو اپلوڈ دس تاریخ کو کیا گیا ہے پھر اس کے اندر جو جو انہوں نے کورنگ کرنی تھی لیکن اس میں بھی انہوں نے پچھلے فورٹی سیون میں تین ہزار جو میل ممبر لکھے تھے وہ اگلے فورٹی سیون میں تین ہزار میل ممبر ہی مار دیئے ٹھیک ہے اور لیڈیز کی تعداد بڑھا دی یعنی کہ یہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کرنے کے چکر میں یہ چیز بھول گئے کہ یہ بھی لیگل ڈاکومنٹس ہیں ٹھیک ہے یہ فارم فورٹی فائی بھی اور فورٹی سیون بھی تو یہ انشاءاللہ ہر فورم کی اوپر ہم جائیں گے آواز اپنی اٹھائیں گے کل پورے پاکستان کے اندر انشاءاللہ پروٹیسٹ ہے اس پروٹیسٹ کا بھی حصہ بنیں گے کوئی فورم ایسا نہیں ہے بالکل ہم پیچھے نہیں اٹیں گے خان صاحب کو قوم نے ووٹ کے ذریعے اپنی امانت ہمیں دیئی ہے ہمیں سوپی ہے بسیکلی عمران خان صاحب کا ووٹ ہے اور عمران خان صاحب کے ووٹ کی حفاظت کرنا ہم جو نمہندے بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہر فورم پہ کریں گے بہت شکریہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ رب العزت کو شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد میں اپنے قائد عمران خان صاحب کا اور باقی پارٹی قائدین کا بالخصوص نارد پنجاب قائدین کا سمابیہ صاحبہ کا اور ان کی ٹیم کا جنہوں نے میرے اتماعات کرتے ہوئے ایک کارکون کو ٹکٹ دیا اس کے بعد میں آپ میڈیا کے بھائیوں کا تعدل سے مشبور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں ٹیم دیا اور ہماری آواز بنے میرا حلقہ پی پی کے جا رہا ہوں رال پنڈی کے ایک سیڈ ایریے بھی آتا ہے این ای ٹیپل کے نیچے میرے حلقے میں ٹوٹل نو یونین کانسلز ہیں اور ایک لاکھ چھپیس ہزار ٹوٹل ووٹ ہیں جس میں الحمدللہ ہم نے کوئی یونین کانسل ایسی نہیں جو لوز کی ہو نو کی نو یونین کانسلیں الحمدللہ ہم نے ون کی حتیٰ کہ جو ہمارے آپونٹ امیدوار تھا مسلم لیگ نون کا اس کا ہوم سٹیشن تک ہم نے ون کیا ووٹ آپ نے وہاں پہ چارٹ چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہو ایسی ہزار چار سو آٹھ ووٹ میں لے تھا ہوں تیرہ ہزار تین سو اتراسی ووٹ محصوب لیتے ہیں دوسرے دن صبح پتہ چلتا ہے کہ جناب جو فارم فورٹی فائیو آپ کو دیا گیا جس کی افاظت آپ کر کرے وہ تو کوئی اتھنٹک پیپر ہی نہیں اتھنٹک پیپر تو فارم فورٹی سیمر ہے اگر اتھنٹک پیپر فارم فورٹی فائیو نہیں تو ہمیں پہلے بتا دیتے کہ فارم فورٹی سیمن کے ذریعے آپ کا ارزرٹ نکلنا ہے جس کے اوپر نوٹفکیشن ہونا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی ریہرسر اور قوم کے ساتھ اتنا بڑا مزاہ کرنا ہی نہیں چاہتا وہیں نوٹفکیشن ایک بند کبرے میں بیٹھ کے کر دیتے خان صاحب کے اوپر قوم نے اعتماد کیا خان صاحب کے نمیدگان کو الحمدللہ بھاری اکثریت سے جتوایا اگر میں صرف پنجاب کی بات کروں تو نائنٹی نائن ہمارے ایسے ایم بی اے سہبان ہیں جو فارم فورٹی فائیو کے اوپر جیتے ہوئے اور دوسرے دن فارم فورٹی سیمن کے ذریعے ہروا دیتے ہیں الحمدللہ قوم ایک پیج پر ہے آپ نے یہ دیکھا پنڈی کے کنیڈیڈ کو کوئی دوسری گوائی کی ضرورت ہی نہیں پنڈی کا ایک ایگزیکٹیو افیسر جس کے نیچے تمام آر و کام کر رہے تھے اس نے خود گوائی تھی کہ پنڈی ڈویجن کے اوپر ستر ستر آزار بوٹ سے جیتے ہوئے بندوں کو ہروایا مجھ سے یہ غلطی ہوئی میں مجرم اس کا یہ جواب دے پائیں گے اس نے کن کن لوگوں کا نام لیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی ہوتا تو جن لوگوں کے اوپر اس نے الزام لگایا وہ رزین دے کر گھر پیٹ چکے ہوتے ہیں ایک سیٹ پی ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے یا پاکستانی قوم سے کتن کوئی غرض نہیں ان کو اگر غرض ہے تو صرف اپنی ذات سے اپنی فیملی سے الحمدللہ پاکستان کے عوام باشعور ہے یہ جان چکے ہیں کہ پاکستان کا مستقل انشاءاللہ عزیز عمران خان کے پاس ہے قوم الحمدللہ آج ایک پیج پہ ہے ہم اپنے لئے لئے انصاف مانگتے ہیں ہم انصاف مانگتے ہیں تو عوام کے لئے مانگتے ہیں کہ عوام کو جسٹس دے دیں کہ عوام کا یہ فیصلہ ہے عوام کا جو منڈٹ آپ نے چرایا ہے انشاءاللہ عزیز اتنا آسانی سے یہ حضم ہونے والا نہیں اور ہم ہر اس پلیٹ فارم پہ جائیں گے ہر اس پلیٹ فارم پہ آواز کتھائیں گے انشاءاللہ عزیز عوام کے منڈٹ کے لئے اور یہ ہم آپ کو چرانے نہیں دیں گے تھوڑے دن انشاءاللہ عزیز آپ کے اور انشاءاللہ عزیز انصاف آ کے رہے گا حق پاکستان کی عوام کا ہے اور حق ہمیشہ اشکار ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابود و ایا کنستعین میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کا اور نارف پنجاب کی لیڈرشپ کا خصوصاً میڈم کمالیہ صاحب کا طلب آئی کا شکر گزاروں کہ انہوں نے مجھے ایک کارکون کو ٹکٹ دے کے الیکشن کے لیے حلقے میں بھیجا میں پچھلے پندرہ سال سے پارٹی میں ہوں ابھی بھی جنرل سیکرٹری زلہ راول پنڈی ہوں ہم نے پرپورتری کے سے اپنی کمپین چلائی اور خان صاحب کو اس طرح ووٹ پڑھا ہے حلقے میں خاص کر کا میرا دیاتی علاقہ ہے پی پی دس سے میرا تعلقہ ہے اور چودری نصار علی خان صاحب کا حلقہ ہے تو ہمیں ہر پولنگ سٹیشن سے اتنی ووٹ پڑی ہے کہ دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں تھا یہ میرے پاس پورے دو سو تیس پولنگ سٹیشن ہے میرے حلقہ پی پی دس کے دو سو تیس پولنگ سٹیشن کے فارم فورٹی فائی میرے پاس اریجنل موجود ہیں اور میں تقریباً پندرہ ہزار کی لیڈ سے حلقے سے جیتے ہیں جب ہم نے شام کو آرو آفس میں آکے اپنے ریزیلڈ لینے کے لیے فارم فورٹی فائیب کے لیے آئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ آرو آفس مکمل طور پر بند تھا وہاں کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی ہم نے وہاں باہر روڈ پر ایراد گزاری ہے لیکن جب ہمیں صبح پتہ چلا ہے ریزیلڈ کا تو ہمیں انہوں نے تقریباً سات آٹھ سات ساتھ ساتھ ہزار سے ہمیں ہرا دی ہے ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہیں وہاں سے ہم نے آرو صاحب کی فارم فورٹی سیون کی جو ریپورٹ لی ہے اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پولنگ سٹیشن تھے جہاں سے ہمیں ووٹ پڑی ہے فارم فورٹی سیون میں وہ ریزیلڈ چینج کر کے جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا ہماری ووٹ اس کو دی گئی ہے اور اس کی جو ووٹ تھی ہمیں دی گئی ہے ہمارے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود ہے ہم نے الیکشن کمیشن میں وہاں جا کے وہ ثابت بھی کیا ہے لیکن صدار سکندر صاحب جو الیکشن کمیشنر ہے انہوں نے ہمارے وکیل صاحب کو کہا ہے کہ چونکہ آرو کی ریپورٹ ہتنی ہے اس لیے ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں یہ بہت بڑی تاندری ہوئی ہے یقین کریں کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسی تاندری نہیں ہوئی ہے ہم ہر فارم پہ ہر جگہ پہ جائیں گے کل ہم انشاءاللہ تعالی پرپور طریقے سے پورے ملک میں پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں تو یہ اتنے آسانی سے ہم ان کو حضم نہیں ہونے دیں گے یہ عوام کا منڈیٹ ہے عمران خان کا منڈیٹ ہے عوام نے عمران خان کو پرپور طریقے سے ووٹ دیا ہے اور پورا پنڈی زلہ جو ہے وہ کلین سیبو ہے ہمارے ایم این اے کے سارے کینڈیڈیٹ پلس فورٹی فیفٹی تھوزنڈ سے لیڈ سے جیتے ہیں اور جو ایم بی اے ہمارے ساتھ تھے نیچے ہلکوں میں وہ بھی مکمل پورا کلین سیبو تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے ریزیلٹ چینج کی ہیں تو میں تمام میڈیا کے لوگوں کا بھی شکر گدار ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز کو اٹھا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر جگہ پہ جا کے گلیوں میں روڈوں پہ ہم پروپر ٹیسٹ بھی کریں گے اور ان کو اتنے جلدی جس طرح انہوں نے ریزیلٹ چینج کی ہیں اور یہ جو ہمارے ایم پی اے ہماری سیٹوں پہ جیت کے اور ایم اے وہاں سمجیوں میں بیٹھے ہیں قرآنی آیت کے نیچے بیٹھ کے ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہم جو ہار کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی پرپور طریقے سے ہم پوری پارٹی پرپور جدو جدو کریں گے اور اپنا حق مانگ کے رہیں گے بہت 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 بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کا نابد بایا کا نستائن سب سے پہلے میں اپنے میڈیا کے دوست کے دوست جو ہم موجود ہیں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنا کیس پاکستانی عوام کے سامنے رکھ سکیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں زیاد خلیق کیانی ہلکہ پی بی پندرہ سے ابھی الیکشن لڑا اور یہ مزاق جو بیندل اقوامی سطح پر پاکستان کا بنایا گیا اور ساتھ میں پاکستانی عوام کا اڑایا گیا اس کی جو یہ عجب کہانی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق جو کہ ستانوے فیصد ریزرٹ ہے جو ہماری ٹیم نے اکٹھا کیا تھا ایک سو پچاسی پولنگ سٹیشنز کے ریزرٹ ہمارے پاس موجود ہے ایک سو اکانوے میں سے اس میں آپ دیکھ سکتے کہ لگ بگ پچپن آزار ووٹ ہم نے لیے اور چھبیس آزار ووٹ میرے جو پی ایم ایل این کے دوست ہیں انہوں نے حاصل کیے اور یہ جو لیڈ ہے یہ میرا خیال میں جتنے بھی پروینچل سیٹس کے ہمارے الیکشنس دسٹرک میں ہوئے ہیں سب سے بھائی لیڈ سے ہم یہ سیٹ جیتے ہیں لیکن رات کی تاریخی میں جس طرح میرے دوست سردان ناصر صاحب نے سمابیہ آپا نے اس طرح آپ کو بتایا کہ انہوں نے ریزرٹ کو چینج کیا اور ریزرٹ کو چینج اس طرح کیا کہ میرے محسوس دوست جو پچیس چھبیس آزار پہ پھر رہے تھے انہیں بسٹھ آزار پہ لے گئے اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سردان صاحب نے آپ کو کلکولیشن میں ایرر بتا یہ کیوں ہوئے یہ اس لیے ہوئے کہ ہم نے ووٹ بہت زیادہ لی ہمارے لیڈر کی مقبولیت اس حد تک عوام میں بڑھ چکی تھی کہ ان کا دماغی کام نہیں کیا اور ہوا یہ کہ جب انہوں نے ادھر چالیس آزار کا فرق ڈالا تو پتہ چلا کہ جو میرے ایم اے نے کہنی ریٹ ہے اور ان کا جو ریزرٹ نکالا ان کے انہوں نے ریزرٹ بنایا کوئی چونسٹھ آزار کا مجھے دے دیئے چون ہزار تو ایک یہ مزاک ہی بن گیا میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا راہ صاحب آپ نے دونوں سے ہلکوں میں سے چونسٹھ آزار لی ہے مجھے لڑنے دیتے ہیں میں تو ایک سی چوبہ نظار لے گیا ہوں تو یہ اس کو سٹل کر لے کہ چکر میں انہوں نے یہ دو دو دفعہ فارم فورٹی سیون نکالے اب بات صرف اتنی سی ہے بڑی سمجھنے کی ہم نے یہ ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ جو ووٹ ہے یہ بنیادی آئینی حق ہے جو پاکستان کا آئین پاکستان کی عوام کو دیتا ہے اور یہی وہ ازادی ہے جو قائد عظم محمد علی جنہ نے انیس سو ستالیس میں ہمیں لے کر دی تھی لیکن یہ ایک لمبہ فکر یہ ہے کہ سوچے جو یہ لوگ عباست کر رہے ہیں کہ شاید لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک ملک دیا ازادی دی مجھے تو نہیں لگتا کہ انہوں نے ازادی دی کیونکہ یہ جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ازاد ملکوں میں نہیں ہوتا یہ غلامی ہیں یہ ہمیں اسی طرح غلام رکھنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ جو یہ کر رہے ہیں وہ سوچ لیں آپ ملک کے ساتھ کر کے آ رہے ہیں اور دوسری بات کہ جو لوگ آج دھول پیٹ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایک دفعہ سوچیں آپ جمہوریت کے علم بردار بنے رہے ہیں بڑے عرصے سے اگر آج آپ پچھ کی دوسری طرف کھڑے ہیں تو وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ آپ بھی روئیں گے جب آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا تو اس وقت پاکستان کی پولٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے ہم تو کھڑے ہیں میں نے کچھ دیر پہلے بھی ایک بات کی کہ آپ سمجھیں کہ اس ملک کے ساتھ ہونے کیا جا رہے ہیں یہاں پر الیکشن پروسس کی کریڈیبیلٹی پر بڑی سیریس قویشن مارس اٹھائے جا رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں ہے کہ لوگ وہ ڈالنا چھوڑ دیں گے اور یہی سازش پاکستان کے ساتھ کی جا رہی ہے اور لیکن میں اس لیے پور امید ہوں کہ مجھے اپنے لیڈر پر یقین ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ جب تک وہ یہ جنگ لڑے ہیں اور ہم ان کے سانگ یہ جنگ لڑتے جا رہے ہیں ہم اس پریڈیبیلٹی کو ختم نہیں ہونے چاہیے لیکن اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ پاکستان طریقہ انصاف اس پولٹیکل سسٹم کے ساتھ نہ رہی تو یہ ملک بلکل اس وقت کھوکلا ہو چکا ہے یہ ملک ٹوٹنے کے قریب ہے تو میں آپ سب دوستوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آواز اٹھائیں ہمیں جو منڈیٹ ملے اس کی رکھوالی کے لیے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ یہ جو کاوش ہے اسی طرح جاری رہے گی اور جو لیگل بیٹل ہے اب الیکشن کمیشن بھی دیکھیں جس طرح ہمارے رات کو آرو غائب ہوگے تو الیکشن کمیشن بھی فیلال غائب ہی ہے تو ہمارے لیے تو جو فورم میں آپ ٹربینل کے ہیں ہائی کورٹ کے ہیں سپریم کورٹ کے ہم تو در جائیں گے لیکن صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ملک ہے اس کا مزاق نہ بنائیں دنیا حاصل ہی ہے آپ کی طرح میں ایک بار پھر آپ کے اس پریس کانفرنس کی توسط سے اپنے ہلکہ بھی پندرہ کی عوام کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے اور میرے لیٹر کو انتہا کی عزت اور محبت دی اور ہمیں سرک روح کیا اور پاکستان کو بھی سرک روح کیا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سعد علی خان ہے اور میرا تعلق ہلکہ پی پی بارہ سے ہے یہ ہلکہ جو ہے یہاں پہ اس سے پہلے دو ہیوی ویٹ سیاسی یہاں سے لڑ چکے جیت چکے جن میں غلام سرور خان صاحب اور چوئے نصار علی خان صاحب یہ ان کا ہلکہ بائی ہلک ہے تو مجھے عمران خان صاحب نے اور پی ڈی آئی نے یہاں سے کارپون کو ٹکٹ دیا اور الیکشن آٹ فروری کو جو ہم نے لڑا یہ میرے پاس ہمارے ون سکسٹی نائن پولنگ سٹیشن اور ون سکسٹی نائن کے ون سکسٹی نائن فارم فورٹی فائیو میرے پاس ہیں ریزائیڈنگ آفیسرز کے ہم اٹھوں اور ان کے دس خط کے ساتھ جو الیکشن لڑا ہم نے اس میں تقریباً میرے پینتالیس ہزار ووڈ تھے اور جو میرے اپوننٹ تھے مسلم نون کے ان کے تقریباً ستائیس ہزار ووڈ تھے تو آراؤنڈ پندرہ سولہ ستارہ ہزار کا ہمارا لیڈ ڈیفرنس تھا لیکن جب الیکشن کی رات ایک وجہ ہماروں کے آفیس میں گئے تو وہاں دروازے بند ہو چکے تھے ہم نے وہاں پہ جا کے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا میڈیا کے ذریعے بھی پیغام اپنا سوشل میڈیا کے طرح بھی عوام کو دیا کہ ہمیں کنسولٹیشن میں ہمیں فریق نہیں بنایا جا رہا ہے اس سے اقلے دن جب فارم فورٹی سیون جاری کیا جاتا ہے تو ہمارے جو حریف ہیں اس کو مسلم نون کے جن کا سیاسی کیریئر دو مہنے کا ہے دو مہنے پہلے انہوں نے اپنی سیاست شروع کی اور فورٹی فائی فارمز میں وہ مجھ سے تقریبا ستارہ ہزار سے ہارے ہیں اور فورٹی سیون میں وہ مجھ سے جیت رہے ہیں چھ ہزار سے تو یہ بالکل مزاق کیا گیا ہے یہ میرے حقے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایک مزاق ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی کام آپ لوگوں نے کرنا تھا پھر آپ الیکشن نہ کرائیں آپ ایک پرنٹر رکھیں ایک کمپیوٹر رکھیں فارم پرنٹ کریں اور دے جائیں جس کو دینے ہیں یہ سیمنیاں بھی مزاق ہے اور یہ جو الیکشن ہے یہ بھی ایک مزاق ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اللہ حضاق ہے ہمارے ڈیویجن کے ساتھ جو پرنٹی ڈیویجن کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے ساتھ پاکستان میں سب سے زیادتی ہمارے پرنٹی ڈیویجن کے ساتھ ہم نے نائنٹی نائن پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ سیٹس جیت چکے تھے اور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ نے طرف سے گوائی آئی ہے کمیشنر راول پرنٹی لیاقت علی چٹھانے میں تو سمجھتا ہوں لوگوں کو فارم فورٹی فائیو چاہیے ہمیں فارم فورٹی فائیو کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے حق میں کمیشنر جو راول پرنٹی کے اس نے گوائی دے دی تو میں پھر ایک دفعہ اللہ حقام سے ہی کہتا ہوں کہ خدارہ اس ملک کا سوچیں اس جمہوری عمل کو اگر آپ نے چلانا ہے تو اس کو طریقے سے چلانا پڑے گا اس طرح کے مزاگ کرتے رہیں گے تو نہ ملک بچے گا یہ اور نہ یہاں پہ ہماری عوام کا کوئی حق مستقبل بہتر ہوگا تو باقی اپنے حلقے کے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ ہم ہر فورم پہ آپ کے ووٹوں کو ڈیفینڈ کریں گے انشاءاللہ ہم قانونی جنگ بھی پوری لڑیں گے سڑکوں پہ بھی اپنا احتجاج ریکارٹ کلائیں گے انشاءاللہ ہر حد تک اس ووڈ کی افادت پلی جائیں گے بہت شکریہ عوض بلدہ احمد شیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کا نامت ہوا ایا کا نشتائین میرا نام زیب الابدین ہے اور بی بی سکس سے میں عمران خان صاحب کا نامزد امیدوار تھا کہانی تو ہم سب کی سہم ہیں یہ آپ کے سامنے گراف ہیں آپ نے دیکھا اس سب کو فارم فورٹی فائف کے اوپر جیتنے والے امیدوارانی کو ہرا دیا گیا اور جو ہار رہے تھے ان کو جتا دیا گیا ہمارے خلقے میں چونکہ مری ایک بوٹنی ستیہ سے ہمارا تعلق ہے وہاں پہ سخت برباری کا موسن تھنٹ کا موسن تھا اور شاید اسی بات کا انہیں فائدہ اٹھاتے ہوئے دو دو پلینکز کی دو دو ڈاکے ہمارے علاقے میں انہیں ہماری بوٹس کے اوپر ڈالے گی جس میں سب سے اہم بات یہ ہے ہم نے عدالت میں بھی پروف دیئے ہیں ویڈیو ایویڈنس دیئے کہ جس طرح سے وہ جنگلوں کے اندر بیٹھ کے موسیقی 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 مطابق اٹھارہ سے پیس ہزار فبریکیٹڈ بوٹس ہمارے علاقے میں ڈالنے کے باوجود بھی جب وہ الیکشن ہار گئے تو انہوں نے وہی کیا جو میرے باقی ساتھیوں کے ساتھ کیا میرا سوال یہاں پہ یہ ہے دھاندری تو ہوئی سب کے سامنے میں یہ کہنا چاہوں گا اور سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ساری سیاست ہمارے قائد کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہوئے گزری آپ نے ہمیشہ کہا کہ آپ یود کو کیا پیغام دے رہے ہیں ہمارا قائد کہتا تھا بے ایمان ہے آپ کہتے تھے کہ نہیں یہ لوگوں کو اور یود کو غلط بتا رہے ہیں یہ لوگوں کو اس رستے کے اوپر لگا رہے ہیں جو بتمیزی کا رستہ ہے آپ کو بے ایمان ہمارے قائد کہتے تھے تو آپ نے اس فارم 47 کے اوپر اس کو سیٹیفکیٹ بنا دیا کہ ہمارا قائد جو آپ کو بے ایمان کہتا تھا آپ بے ایمان ہے پوری کوئی نہ دیکھتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ یہ الیکشن اور یہ جو سیلیکشن ہوئی یہ ہمارے قائد نے آپ کو جو جو کہا آپ کو جو ڈاکو کہا آپ کو جو بے ایمان کہا آپ نے یہ ثابت کر دیا یہ فارم یہ سیٹیفکیٹ یہ ہمارے قائد کی چودہ پندرہ اور بیس سالہ سیاسی جدوجود کا یہ سیٹیفکیٹ ہے قوم نے دیکھ دیا اور مان دیا کہ آپ بے ایمان بھی ہیں چور بھی ہیں اور ٹکیٹ بھی ہیں آپ نے قوم کے حد پر ڈاکہ مر ڈالائے اور یہ جو آج وزیریالہ پنجاب بنی ہے ان کی ساری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہ جب پڑھائی میں گئی ایڈوکیشن آسل کرنے کی کوشش کی تو وہاں بلیک میلنگ سے پاس ہوتی رہی اپنی عملی زندگی سٹارٹ کی وہ بے ایمانی سے سٹارٹ کی اور آج جب سیاسی زندگی کا سفر سٹارٹ کیا تو ہاری ویس سیٹ کے ساتھ وزیریالہ بنکھے قوم کو کیا پیغام دینا چاہ رہے اور بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم جو نوجوان ہیں ہم جو ہمیشہ سے اس دھرتی کے ساتھ اس بردی کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ محبت کرتے رہے آپ ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کیا ہم اس ریاست کے ازاد شہری نہیں ہیں کیا ہم محب وطن نہیں ہیں کیا ہمارا کام یا ہم ہمارا حق کلیکشن لڑنا نہیں ہے کیا ہم اپنی اس عوام کی نمائدگی نہیں کر سکتے کیا ہم اس آئینی رستے کو اختیار نہیں کر سکتے ہمارا سوال جو ہے یہ پوری یوت کا سوال آج آپ کے اوپر لمعہ فکریہ بن چکا ہے پوری یوت کے لیے کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں جائیں اگر اسی طرح آپ نے کرنا ہے تو کیا اگلا الیکشن یہ سیاسی جماعتیں جو جتنی بھی ہیں اور ان کے جتنی بھی عوام ہے کیا یہ اس سسٹم کو مانے گی کیا اس الیکشن سسٹم کو اب آگے لوگ مانے گے اگر اس الیکشن سسٹم کے اوپر سے ہی آپ اعتماد اٹھا دیں گے آپ جمہوریت سے ہی لوگوں کا اعتماد اٹھا دیں گے تو آپ لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ پاکستان کے اگر آپ محب وطن ہیں ہم نہیں ہیں تو ہم آج بھی محب وطن بنتے ہوئے آج بھی وہی رستے وہی دروازے کھٹ کٹا رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیجئے ہم آئینی رستے اختیار کر رہے ہیں ہم اعتجاج کا رستہ اختیار کر رہے ہیں لیکن نہیں ہم جس رستے سے جاتے ہیں ہمیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ جو پوری قوم ہے یہ بہت مایوس ہو رہی ہے یہ نوجوان مایوس ہو رہے ہیں خدارہ اپنی یہ جو روش ہے اس کو ترک کریں میں آپ سے ہاتھ چوڑ کے اعتماس کرتا ہوں کہ اس پاکستان کے اوپر نوجوانوں کے اوپر عوام کے اوپر آپ تھوڑا سا رحم کر لیں تاکہ یہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں ننگ سے مر رہے ہیں اور آپ انہی بھوک اور ننگ کے ذمہ داروں کو دوبارہ سے لاکہ حکمران بنا رہے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ سوری ٹو سے آپ مفلس نہیں ہیں اگر آپ مفلس ہوتے تو آج یہاں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو جو یہ ان کو عوام نے منڈیٹ دیا تھا آپ اس کا احترام کرتے عوام کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے ان کو منڈیٹ دیتے اور یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ میں کہوں گا یہی وہ چراغ ہیں جب جلیں گے تو روشنی ہوگی آخر کار آپ کو بھی ہماری طرف آنا پڑے گا بہت خوش ہوگی اچھا یہاں پڑے ہماری ٹین ایپی ایپس جو ہیں وہ نہیں آسکے پیجی سیبن کانت شبیر صاحب اور پیجی سکسٹین اور سکسٹین جازی خان صاحب اور راشد حفیص صاحب ان کے کچھ ایشیوز تھے جن کی وجہ سے جو یہاں تشریف نہیں لاسکے تو ان کے بہاف میں ضرور چاہنے کے ایپس پائز آپ جب دکھا دیچے یہ اجازتہ کانت شبیر اوان صاحب ان کی سٹوری بڑی مزیدار ہے یہ جیت چکے تھے اور یہ 47 پہ بھی جیت چکے تھے اس کے بعد ہفتے بعد جو ہے وہ اچانک سے جو کرائیم منسٹر صاحبہ ہیں جو تھی منسٹر صاحبہ ہیں انہیں یہ یاد آیا کہ اوہو یہ تو کچھ غلط ہو گیا ہے تو اس لیے ان کو فوراں سے پہلے چینج کر دینا چاہیے تو ہفتے بعد جا کے ان کا ریزارٹ جو ہے وہ چینج کر دیا گیا اور انہیں ہرا دیا گیا so this is a different story یعنی 47 پہ بھی یہ جیتے اور اس کے بعد ہفتے بعد ان کو ہرا دیا گیا کارل شبیر اوان صاحب کو جو پی پی سیوہن کی ہمارے کیانگیٹ تھے نیکسٹ اجازت خان جازت صاحب پی پی سکسٹین گرامل پیٹی آپ دیکھئے کہ عوام کے منڈیٹ کی تظلیل کی انتہا اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ اس الیکشن کو آپ کو دیکھ لیجئے اور آپ کو بٹنس سنسٹیز کے کہ عمران خان کے نام پر عوام اس تعداد میں اتفا نکلی کہ عوام نے کسی کو کو کوئی دو ہزار تین ہزار بوٹ نہیں دیے عوام نے عمران خان کے نمائیتوں کو لاکھوں اور ہزاروں میں بوٹس دی ہیں یعنی کسی کی لیڈ آپ کو پرنڈی ڈیویجن میں جو ہے وہ آپ کو ففٹی تھاؤزن سے کن نہیں ملتی جو آپ کے ایمین ایس ہیں اور آپ کے جو ایمٹی ایس جیتے ہیں پرنڈی ڈیویجن سے ان کا بھی ریزلٹ آکے سان لے ہیں کہ کیا تھا اسی طرح سے راشد حفی صاحب پرنڈی ڈیویجن سے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس کمال سے جو ہے ریزلٹس چینج کیے گئے ہیں اور پھر وہی بات آتی ہے کہ جو سب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہ یہ شرم ہے نہ حیاء ہے پہلے ہمارے لوگوں کو انہوں نے مختلف کیسز میں جو ہے وہ ڈانا ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا پرنڈی ان کو کیمپنڈ نہیں کرنے دی گئی اس کے بعد جب ہر مسیمت کو جھیل کر وہ الیکشن جیت گئے تو پھر اس کے بعد کیا کیا گیا ان کے ریزلٹس چینج کر دیئے گئے تو کیا پاکستان اس لئے بنایا گیا تھا کیا پاکستان کے لئے تھی سٹرگل اس لئے کی گئی تھی کہ پاکستان میں عوام کا جو بنیادی حق ہے جو ووٹ ہے ایک ہی دو چیز آپ نے عوام کو دی ہے ایک ہی تو حق آپ نے اس عوام کو دیا ہے پاکستانی عوام کو باقی کون سب حق ہے جو عوام میں پاس ہے نہ جینے کا حق ہے اس کے پاس نہ بولنے کا حق ہے نہ وہ اپنی رائے دے سکتی ہے کوئی حق اس کے پاس نہیں ہے ماں سبائے اس کے کہ پانچ سال بعد ایک دن کے لئے اس کو بلا لیا جاتا ہے کہ آؤ آ کے ووٹ دے دو ایک واحد وہ حق ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے نمائنٹوں کو جن سکتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنے دل کی باق کر سکتے ہیں کہ ہم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے وہ جن کو ہم چاہتے کہ وہ حکومت میں آئیں اور آ کر ہمارے لئے کچھ آسانیہ کریں لیکن افسوس کہ یہ جو دیم مینیسٹر ہے یہ جو پرائن مینیسٹر ہے انہوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستانی عوام سے اس دخوابیوں کا بینڈر جو ہے وہ بڑی بڑی طریقے سے چھنا صرف پر کتنا ہے پہلے کی الیکشنز میں اور اگر کی الیکشنز میں کہ پہلے شاید ہمارا میڈیا یعنی ہمارا الیکٹرونک میڈیا ہمارا پریس میڈیا ہمارا دیجٹل میڈیا اتنا بجلنٹ نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہے شاید ہمارے دیجٹل میڈیا نے ہمارے سوشل میڈیا نے اتنا زیادہ چیزوں کو آسان کر دیا اور عوام کے لئے اتنا اس چیز کو آسان کر دیا ہے کہ اب ہر شخص جس کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے وہ جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور جبور کیا ہے میری سب سے تمام انسٹیٹیوشنز سے تمام ان لوگوں سے جن کے ہاتھ میں کچھ ہے جو اتھارٹی رکھتے ہیں خدا رہ اس قوم پر رہت کر دیں آپ پتہ اس ملک نے بہنچ ہی لی ہے یہ قوم نے بہنچ ہی لی ہے اور میرے حالیہ وہ وقت ہے جب آپ عوام کو مجبور کر رہے کہ عوام جو ہے وہ وہ اب آپ کے سامنے نکلے اور وہ آپ کو یہ بتائیں کہ اس کا جو حق ہے وہ اب آپ کو چھینے نہیں دیں گے اس لئے پیس رحم کیجئے اس قوم پر اور ان کو ان کا حق واپس دیں گیجئے صرف ہماری اتنی استدائیہ سب سے thank you so much